بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیو ویڈیو کے ساتھ حضروں فرنس پاکستان آرمی کو بہتورے سیویلین جوان کریں اس میں کافی تدادمیاں سامیہ آئیں اس لئے اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ ریٹائر لوگوں کی بھی جو سامیہ اس میں موجود ہیں اس کے بعد جو ہے ایسے سیویلین جو لوگ ہیں وہ بھی ان جابز کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس لئے اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سب سے پہلے میری اپنے چھوٹی سی ریکویسٹر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سرائیڈ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والے تمام ویڈیوز بلا تخیر آپ تک پہنچتی رہیں تو فرنس سب سے پہلے جونئر اگزیکٹیو کی پوسٹ آتی ہے جس کے لیے ریٹائر صوبے دار میجر صوبے دار نائب صوبے دار یا اس کے مساوی جو ریٹائر لوگوں رنگ والے وہ اس کے لیے جو اپلائے کر سکتے ہیں جونئر اگزیکٹیو کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس جونئر اسسٹنٹ کی پوسٹ آتی ہے جس کے لیے سیویلین بھی اپلائے کیا جا سکتا ہے اور ریٹائر جو لوگ ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ریٹائر کی ریکوائرمنٹ بتاؤں تو ریٹائر حوالدہ نائک لائس نائک یا اس کے مساوی اگر کوئی ہو تو وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتا ہے اور اگر آپ سیویلین ہیں تو آپ کو عمر کی حد 35 سال دی جائے گی جبکہ بی کوم بی بی اے بی اے بی اے سی بی سی ایس اگر آپ نے کیا ہوا تو آپ برائے جونئر اسسٹنٹ پلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ایف اے ایف ایس سی آئی کوم ڈی کوم یا آپ نے ساتھ میں چھ مال کا کمپیٹر کورس کیا ہوا تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد متعلقہ ڈگری میں فرسٹ ڈویجن ہونی چاہیے کم سے کم 60 فیصد جو نمبرز ہیں وہ ہونے چاہیے اور پورے تلیمی کیریئر میں ایک سیکنڈ ڈویجن کم سے کم 50 فیصد نمبرز ہوں تو پھر آپ الیجیابل ہیں اور اگر ریٹائر ہیں تو تب بھی آپ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو پوسٹ آتی ہے وہ ہے سیکیورٹی سپرویزر کی اس کے لئے صرف اور صرف ریٹائر صوبہ دار میجر صوبہ دار نائب صوبہ دار یا اس کے مساوی ایڈوکیشن والے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیکیورٹی سپرویزر اس کے بعد سیکیورٹی سولجر اس کے بعد سیکیورٹی سولجر ریگولر جو سیکیورٹی سولجر ریگولر ہے اس کے لئے سیویلین اپلائے کر سکتے ہیں سولجر جو ہے اس کے لیے سیویلین اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ان کی عمر کے ستارہ سے بائیس سال اور کم سے کم میٹرگ میں پچاس نمبر ہونے چاہیے پچاس فیوسر نمبر ہونے چاہیے اور قد جو ہے کم سے کم پانچ فٹ چھے ہیں ان چونہ چاہیے اس کے بعد نیسٹ جو ہمارے پاس پوسٹ آتی ہے وہ ہے سکیورٹی سوپرویدر کی اور سکیورٹی سولجر کی جو سکیورٹی سوپرویدر اس کے لیے ریٹائرڈ عوالدہ یا اس کے مساوی ایجوکیشن ہو تو اپلائے کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے سکیورٹی سولجر کے لیے ریٹائر نائک لایس نائک لایس نائک اس کے بعد سپاہی یا اس کے مساوی ہو تو تب اپلائے ہو سکتا ہے اس کے بعد بیڈ زمین بیڈ زمین ٹو بیڈ زمین تھیری کے لیے جو ہے ریٹائرڈ والدہ یا اس کے مساوی ہو تو اپلائے کیا جا سکتا ہے عمر کے جو ایڈتالیس سال اس کے بعد 45 اور 40 والے جو لوگ ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد انسپیکٹر انٹیلیجنس کی سامیہ آتی ہے جس کے لیے جو ہے ریٹائر صوبے دار میجر صوبے دار نائب صوبے دار اور حوالدار یا اس کے مساویوں تو اپلائے کیا جا سکتا ہے ٹیکنیشن کی پوسٹ آتی ہے جس کے لیے ریٹائر حوالدار نائک لائس نائک سپائی یا اس کے مساویوں تو اپلائے ہو سکتے ہیں لیکن اگر سیویلین ہیں تو تب بھی اپلائے کیا جا سکتا ہے لیکن سیویلین کے لیے جو ہے ریکوارمنٹ یہ رکھی گیا ہے کہ ایج لیمر 35 تک ہونی چاہیے اور جو ہے میٹرک سیکنڈ ویجن کم سے کم 50 فیصد نمبرز ہونے چاہیے اور سامیے کسی بھی مذہوش شدہ پولی ٹیکنیکل انسٹیوٹ سے سیویل تیکنولوجی میں تین سال کا ڈیپلومو اور سامیے ایک سالہ آٹوکیٹ کورس کیا ہوا ہو تب بھی اپلائے ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے اور سامیے آپ نے FSC کی ہوئی ہے پری انجینرنگ اور سامیے سکس ماہ کا آٹوکیٹ کا کورس کیا تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تھیری پر جو ہے اگر آپ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہوئی ہے اور سامیے آپ نے چھ ماہ کا آٹوکیٹ کورس کیا اور متعلقہ فیلڈ میں چھ سال کا تجربہ ہے آپ تب بیس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیلی کوم آپریٹر کی پوست آتی ہے جس کے لیے ریٹائر والدہ Advisory مصحبی اپلائے کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ٹکنیشن کی پوست آتی ہے جس کے لیے ریٹائر آرمی سے لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ہزے سیویلین جو ہے وہ بھی اپلائے کیا جا سکتا ہے ہزے سیویلین کے لیے جو عمر کے 25 سال ایڈوکیشن میٹرک اور کسی بھی منظور شدہ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے الیکٹرونکس یا ٹیلی کمیونکیشن ٹیکنالوجی میں تین سال کا ڈپلومہ ہو تو اپلائے کیا جا سکتا ہے اس کے بعد سینئر نرسنگ اسسٹنٹ اور نرسنگ اسسٹنٹ کے لیے صرف اور صرف ریٹائر والدہ یا اس کے مساوی ہوں تو وہ اپلائے کیا جا سکتا ہے اس کے بعد نرس کی پوشٹ آتی ہے جس کے لیے خواہتین وہ اپلائے کر سکتے ہیں سیویلین اور پینتیس سال ایجنیمنٹ اور کوئی بھی آپ نے میڈ وائف یا آپ نے نرسنگ میں ڈپلومہ حاصل کیا ہوگا تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فائر مین کی پوشٹ آتی جس کے لیے ایسے سیویلین لوگ اپلائے کر سکتے ہیں عمر کے پینتیس سال میٹرک فیڈ ویژن ہونی چاہیے اس کے بعد اپلائے کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد ڈرائیونگ کے لیے ریٹائر والدہ نائک لانس نائک جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور ایسے سپاہی جو لوگ ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈسپیچ ریڈر کی پوشٹ آتی ہے جس کے لیے ریٹائر سپاہی لائس نائک یا مساوی ہوتا بھی اپلائے کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد ویٹر کی جو باتی ہے جس کے لیے ایسے سیویلین اپلائے کیا جا سکتا ہے لیکن ایج لیمٹ جو ہے پینتیس سال تک ہونی چاہیے اور جو ہے تلیم میڈل اور بمائے کسی بھی اچھے ہوتل یا ریسٹورینڈ میں چھ سال کا تجربہ ہوتا اپلائے کیا جا سکتا ہے اس کے بعد مالی کی پوشٹ آتی ہے جس کے لیے عمر کے حد پینتیس سال تلیم میڈل اور اب متلکہ فلم میں پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد سنیٹری اٹینڈر کی پوشٹ آتی ہے جس کے لیے ریٹائر سنیٹری ورکر اپلائے کر سکتے ہیں اور ایسے سیویلین بھی اپلائے کیا جا سکتے ہیں اور ریٹائر لوگ ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں سیویلین کے لیے پینتیس سال ایج لیمٹ اور جو ہے سیویلین کے لیے تجربہ کار سنیٹری ورکر جو ہے وہ رکھے جائیں گے اس کے بعد بات کی جائے اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس اپریل دو ہزار انہیس تک اپلائے کیا جا سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کی افیشلی جو سائٹ ہے www.parknokri.com پر اس کی جو درخواست ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور اس کا جو متعلقہ ڈریفت ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے جس پر آپ نے بائے ڈھاک جو ہے اسی ارسال کرنا ہے